بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کے آہار سب کے امید کرتی ہوں کہ سب بالکل خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹوائی چینل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر بائیک ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس کا نام ہے سیل میڈیٹیٹ ریسپونس یعنی کہ سیل میڈیٹیٹ ایمیونیٹی بس کو کہتے ہیں ایس کا مطلب ہے یعنی کہ جو ایمیونیٹی ہمیں سیل کی وجہ سے ہماری بوڈی کو سیل کی وجہ سے جو ایمیونیٹی ملتی ہے جو سیل ہماری بوڈی کو ایمیونیٹی پروائیٹ کرتے ہیں اس ایمیونیٹی کو ہم کہتے ہیں سیل میڈیٹ ایمیونیٹی اور اس کے پڑھتے ہیں کہ اس کا پروسیجر کیسے ہوتی ہے اس کا ڈائیگرام اس کا سائیکل سب discus کرتے ہیں ڈیٹیل سے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نیرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور ساتھ لگیں بیل کا آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو آج کے جوائے ٹوپی کو اس کا نام جیسے میں نے پہلے بتایا ہے اس کا نام ہے سیل میڈیٹیٹ ایمیونٹی ہم سیل میڈیٹیٹ ریسپونس بھی کہتے ہیں یعنی کہ ایمیونٹی پروائیڈ بائی دا سیل سیل میڈیٹیٹ ایمیونٹی وہ ایمیونٹی جو ہمیں سیل پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح کے ایمیونٹی کو کہتے ہیں سیل میڈیٹیٹ ایمیونٹی یا سیل میڈیٹیٹ ریسپونس ہماری بوڈی کے پارٹس ہی ہیں یا ہماری بوڈی کے وہ حصے ہی ہیں ہیں جو ہماری نصاف کرتے ہیں۔ COG یعنی کہ کس طرح کی مٹی کی موجود کے سان ھیanas کرتی ش cheesecake steal successful اور وہ ڈیزیز نہ کاز کر سکے بوڈی کے اندر کوئی بوڈی کو کوئی بھی افیکٹ نہ پہنچا سکیں تو اس طرح سکین ہماری بوڈی کو امیونٹی پروائیڈ کرتی ہے سکین کو ہمیں فرس نائن اف ڈیفنس بھی کہتا ہی یعنی کہ سب سے پہلا جو باہر کی جو لیئر ہے وہ سکین ہی ہے سکین کے طرح ہی سب سے پہلے اس نے بوڈی کے اندر انٹرنس کی بعد اس نے آگے کہیں جانا ہے انٹیجن ڈیو بیکٹیریہ یا ڈیزیز دیں جانا ہے تو اگر ہماری بوڈی پہ کوئی ایسا انفیکشن ہے یا انجری ہے جس کے طرح انٹیجن یا وہ کوئی بھی بوڈی کے در چلا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی انجری ہے سکین پہ نہیں ہے تو اس انٹیجن کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ بوڈی کے اندر انٹر ہو سکے تو اس طرح سکین ہماری بوڈی کمیونٹی پروائیڈ کرتی ہے دوسری میں میکس میمبرین کے طرح بھی ہماری بوڈی کمیونٹی مل رہی ہوتی ہے یعنی کہ میکس یہ گلینڈز ہوتے ہیں ہے جو کہ لیکن کون ہوتا ہے یعنی کہ بیٹ گلینڈز ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری آنکھ کے اندر یہ ہوتے ہیں جو بیٹ سرفیس ہوتی ہیں ہماری آنکھ کے اندر یہ بھی ہماری بوڈی کامیونٹی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ بھی انٹیجن یا بائیس کے اندر انٹر نہیں ہونے دیتے تاکہ وہ کوئی سی بھی قسم کے ڈیزیز کارس کر سکے تو اس طرح سے سکن میمیرین سیل یا میوکس میمیرین اور بھی بہت کمپنیر جو ہماری بوڑی کا امیونٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو اس سب کا کوئی نہ کوئی رسپونس ہوتا ہے ہماری بوڑی کے اندر ہماری بوڑی کا امیون کرنا اس طرح سے سیل جو ہماری بوڑی کا امیونٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری بوڑی کے اندر کوئی بھی بیکٹیریا یا وائرس ہماری بوڑی کے اندر ہوتا ہے یا انٹیجن انٹر ہوتا ہے تو کیسے ڈائے کرتے ہیں فر ایکزمپل یہ کوئی بیکٹیریا چلا گیا ہے کہاں گیا یہ ہماری بوڑی کے اندر انٹر ہو گیا ہے انٹر تو بوڑی یہ بوڑی کے اندر چلا گیا ہے انٹر ہو گیا ہے تو بوڑی کے اندر ہوتا ہے وائٹ بلیڈ سیل کے اندر جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچری بتایا تھا لیم فو سائٹ سیلز وائٹ بلیڈ سیل کے اندر یہ سیلز ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ بوڑی کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی جراسیم یا انٹیجن انٹر ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو فوری طور پر ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ کچھ کیمیکلز ریلیس کرتے ہیں کون سے کیمیکلز ریلیس کرتے ہیں وہ سائٹو کینیز ریلیس کرتے ہیں یہ جو سائٹو یعنی کہ وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ان کو پتا چل گیا ہے کہ بوڑی کے اندر کوئی جراسیمنٹر ہو گیا ہے وہ ڈیزیز کرتے ہیں بوڑی کے اندر افیکٹ کرے گا بوڑی کو تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ خود اکیلا اس جو ہے انٹیجن پر اٹا کر کر ان کو پیل نہیں کر سکتا اس کو کچھ اور اپنے ساتھ کی ضرورت ہوگی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ میسیج پہنچاتا ہے مسینجر کا کام کرتا ہے یہ جو سائٹو کانیز یہ جو سائٹو کانیز یہ کیا کرتا ہے ادر ایمیون سیلز کی پاس جاتا ہے یعنی بوڑی کے اندر دوسرے ایمیون سیلز ہیں یہ پیغام لے کے جاتا ہے ایمیون سیلز کی پاس یہ بھی خود کو ایکٹیویٹ کر لیں اختیار ہو جائیں انہوں نے مل کر ان بیکٹیریہ ان وارسز وغیرہ پر اٹیک کر کے ان کو ختم کر دینا ہے تاکہ بوڑی کو ایمیون کیا جا سکے ان کے اگینسٹ تو وہ سائلز کون سے ہوتے ہیں وہ میکروفیل سائل ہوتے ہیں نیوٹروفیل سائل ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اینسینوفیل یہ سائلیا یہ سیل بیکٹیریہ یا وارسزی ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ان کو خون کھا لیتے ہیں ان پر اٹیک کر کے اور ان کو بوڑی میں آگے نہیں جان رہے تھے کسی بھی حصے میں اور ڈیزیز نہیں کر سکتے وہ اس طرح سے یہ جو سیل کے تھو یہ سیل ہے میکروفیل سیل یہ سیل ہے سارے ٹیلیم فوسائٹ بھی سیل ہیں یہ ورڈ برڈ سیل کے اندر ہوتے ہیں یہ یعنی کہ بوڈی کے اندر بیکٹیر انٹر ہو اور ٹیلیم فوسائٹ ایکٹیویٹ ہو گئے اس نے کچھ کیمیکل ریلیس کی ریلیس کھون سے کیمیکل ریلیس کیا یہ میسیج دے کے جاتا ہے دوسرے امیون سیل کی پاس میکروفیل سیلز بہت دوسرے امیون سیلز ہیں میکروفیل نیوٹروفیل ہوئی اور سینوفیل یہ سیل کیا کرتے ہیں یہ بھی خود کیا کر لیتے اور فوریت اور پولن بیکٹیریا جو بھی انٹیجن چلا گیا آگیا ہے بوڈی کے اندر تو ان پر ٹیک کر کے ان کو کھا لیں گے اور ان کو ڈیزیز کارس کرنے سے روکیں گے تو اس طرح کی امیونٹی یہ سیل کے دور بوڈی کو مل رہی ہوتی ہے اس طرح کی امیونٹی کام کہتے ہیں سیل میڈیٹیٹیٹی امیونٹی اس کے اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اس کے اگر ہم ڈائیگرام بنائیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے یہ کچھ انٹیجین ہے یعنی کہ بیکٹیریا یا وائرسیز بغیرہ یہ کیا کرتے ہیں یہ انٹر ہوتے ہیں انٹر بوڈی تو ہماری بوڈی کا در کچھ سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ ایم ایچ سی پیسے ہم کہتے ہیں میجر ہسٹو کمپیٹیبل کمپلیکس سیل جو انٹیجین ہے وہ بوڈی کے اندر گیا تو بوڈی کے اندر جو سیل ہے ایم ایچی سیل یہ کیا کرتے ہیں انٹیجین ان کے ان سیل کے پاس چل گیا تو یہ سیل نے کیا کیا یہ سیل نے انٹیجین کو ان پر اٹیک کر دیا ان کو کھال گیا ان کو اپنے اندر لے گئے لیکن اور ان پر کچھ پروسس کیا ان پر ورک کیا موسیل کے ا Ex اور اپنے اپنے باہر یہ اس انٹیجین جو اندر لے گئے اس کو اس طرح سے ظاہر کرنے لگے پریزینٹ کرنے لگے اس لئے اپنے باہر یہ کیا اس Atl Incredible لے گیا اس لئے اس لئے اس چھپوں اور اس لیکن پر کچھ پروسس کیا اور کیا کرتے ہیں یہ آگے جو یہ انٹیجین بوڈی retained لے کے آگے یہ لے کے جاتے اس بیکٹیریا کو تی ہلپر سیل کے پاس یعنی کہ ان سیل کے اوپر ہوتے ہیں دو ریسیپٹر ایک ہوتا ہے سی ڈی فور اور دوسرا ہوتا ہے ٹی سی آر اسے ہم ٹی سیل ریسیپٹر بھی کہتے ہیں ٹی سیل ریسیپٹر یہ کہہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایم ایچ سی سیل نے اپنے جو باہر ظاہر کروا رہا تھا انٹیجن یہ لے کے جاتے ہیں ٹی ہلپر سیل کے پاس دو ریسیپٹر ہوتے ہیں ایک سی ڈی فور ہوتا ہے دوسرا ٹی سی آر ہوتا ہے یہ سیل پھر دونوں آپ اس میں کمبائن ہو جاتے ہیں یعنی کہ مل جاتے ہیں اور ٹی ایچ سی سیل اس کا جو انٹیجن ہے وہ اس کے ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ کسی نہ کسی کنیکشن کی طرف یا کسی لنک کے طرف اپس میں اٹیچ ہوتا ہے اس کنیکشن کو یہ اس لنک کو ہم کہتے ہیں سی ڈی فور یعنی کہ یہ آپ اس میں جھوڑ گئے ہیں اور اٹیچ ہو گئے ہیں بڈی کے اندر بیکٹیریا آیا اور اس نے ٹی ایم ایسی سیل ہوتے ہیں میجر کمپیٹیبل کمپلیکس سیل کہتے ہیں وہ انٹیجن سیل کے پاس گیا سیل نے کہا کہ اس کو اپنے اندر لے گیا اس کو تھوڑا کھا لیا اور اس کے اوپر کچھ پروسیس کیا کچھ بار کیا اور اپنے باہر اس طرح سے پریزنٹ کیا اس سائٹ کو ہم اس لئے انٹیجن پریزنٹنگ سائٹ بھی کہتے ہیں اور کیا کیا دوبارہ یہ ایم ایسی سیل ہیں وہ دوسرے سیل کے پاس لے کے جاتے ہیں بڈی کے جس طرح سے پیچھے میں نے آپ کو وہ برائیگرام بتایا تھا کہ دوسرے سیل کی پاس لے کے جاتے ہیں ٹی ایسی سیل ہیں ان سیل کے پر دو ریسیپٹر ہوتے ہیں ایک ٹی سیر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے سیڈی فور یہ دونوں سیل پھر آپس مل جاتے ہیں اس کا جو انٹیجن ہے جو پریزنٹ ہو رہا تھا سیل کے باہر اور اس کا جو ریسیپٹر ہیں وہ دونوں آپس مل جاتے ہیں وہ کس کنیکشن کے طرح پیلتے ہیں وہ سیڈی فور کے طرح پس ملتے ہیں اور ٹی سی سیل وہ کیا کرتے ہیں وہ آگے تین سیل ریلیز کرتے ہیں ایک کا نام ہے ٹی ایچ وان دوسرے کا نام ہے ٹی ایچ ٹو اور تیسرے کا نام ہے ٹی ایچ سیونٹی یعنی کہ یہ تین طرح کے سیل ریلیز کرتے ہیں یہ سیل کیا کرتے ہیں سائٹو کانیز ریلیز کرتے ہیں اس کے پیچھے بتایا تھا کہ جو سیل جن سیب کے پاس چلتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں وہ سیل کچھ کیمیکل ریلیز کرتے ہیں وہ کیمیکلز کیا ریلیز کرتے ہیں وہ سائٹو کانیز ریلیز کرتے ہیں یہ تین سیل سائٹوکانیز کیا کرتی ہے سائٹوکانیز جاتی ہے بوڈی کے دوسرے immune cells کی پاس یعنی کہ یہ اگر فرگزیمپل چلا گیا ہے microfil cell کی پاس دوسرا چلا گیا ہے neutrophil cell کی پاس اور تیسرا چلا گیا ہے eoseno cell کی پاس جیسے پیچھے بتایا تھا یہ جو دوسرا immune cell ہے ان کا کام ہے بیکٹیریا یا سینٹیجن پہ اٹیک کر کے ان کو کھا جانا ان کو کیل کر دینا ان کو ڈیزیز کاز کرنے سے روک دینا تو یہ تینوں سائل کیا کرتے ہیں یہ بیکٹیریا یا وارسیز وغیرہ پہ اٹیک کر دیتے ہیں ان کو کیل کر دیتے ہیں ان کو ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ کسی قسم کی ڈیزیز نہیں کاز کر سکتے یہ ٹ-ہی girls ڈی ziaw ڈی زیدیز سائل ڈیزیز کار دی figuring اور یہ ٹ September ڈی شی Wirk اٹیک کی project ڈی زیدیز ہاتی ہے یہ جاتے ہیں ٹی لیمفوسائٹ کے پاس یہ جاتے ہیں ٹی لیمفوسائٹ کے پاس ٹی لیمفوسائٹ میں نے آپ کے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ٹی لیمفوسائٹ کا کام کیا ہے کہ وہ جب بوڈی کے اندر اس طرح کا بیکٹیریا انٹیزن انٹر ہوتا ہے ٹی لیمفوسائٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں انٹویجن کی ویڈا سے وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں کسی اور سیل میں جیس کے پلازما سیل جی لیمفوسائٹ بناتے ہیں پلازما سیل اور پلازما سیل پھر ڈریکٹ جا کے پلازما سیل انٹی بوڈیز بنا رہتا ہے انٹی بوڈیز کا کام ہی ہے کہ انٹی جن پر اٹیک کرنا ہے ان کو کل کر دینا ہے اور ان کو بوڈی میں مزید دیزیز کاز کرنے سے روپنا ہے تو اس طرح سے یہ سیل ہی ہیں جو ماری بوڈی کو امیونٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح کی امیونٹی جو ماری بوڈی کو مل رہی ہوتی ہے اس کو ہم سیل میڈی اٹیٹ امیونٹی کہتے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو اور ٹھیک لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تب تک کے لیے اللہ حافظ